اسلام علیکم بہترین فرنڈز مائی نیم ایس درسلان احمد اینڈ یور واشنگ پی کے بائک تو فرنڈز آج جس بائک آپ کے لئے ریویو لے کر رہا ہوں آپ کو یاد ہوگا میں نے شورٹ پر اس کے اوپر تھوڑا سی ایک فنی ویڈیو بنائی تھی تو آپ لوگوں نے کمنٹس کیا کہ اس کی ڈیٹیل میں ریویو لے کر رہا ہو تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے لئے اس کی ڈیٹیل میں ویڈیو بنا ہی دیتے ہیں یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے لازم میں ہم بات کرنے کے اس کی پرائس کے بارے میں اور انسٹالمنٹ پلانس تو آپ کو اس بائک میں ملے گا ہی ملے گا اس کے ساتھ فرنڈز آپ لوگوں نے کافی یہ بھی کمنٹس کیا کہ سیونٹی اور وانٹو فائف کے سیگمنٹ سے باہر آجو کوئی یونیک چیز لے کر آہو تو یہاں پر یہ جو بائک ہے یہ ہائی سپیڈ کی طرف سے لانچ کیا جائے گا اور ابھی اس کے مدب ٹیسٹنگ کے لیے یہ بائک آیا تھا پاکستان میں اور اس کو ٹیسٹ کیا گیا ہے جہاں پر اس کی جو ہے پر فارمنس کافی اچھی نکل کے آئی ورلڈ وائیڈ بھی اگر دیکھا جائے تو اس بائک کو کافی اچھے ریٹنگ مل رہی ہے اور کافی اچھا یہ جو ہے وہ مشہور ہو رہا ہے بائک کیوں اپنے ایک لک کی وجہ سے اور اپنے جو ہے وہ 400cc ہونے کی وجہ سے اب اس بائک میں 250cc بائک بھی آتا ہے ٹھیک ہے اس سیگمنٹ میں بھی آتا ہے لیکن جو پاکستان میں آیا ہے وہ 400 اس کا ہم ریویو کر رہی ہے 400cc سب سے پہلے اگر اس کے ٹائر سائز کی بات کر لیا تو 120 بائی 70 کا آپ کو اس کا فرنٹ ٹائر سائز ملتا اور 17 انچز کے آپ کے یہاں پر سپوکس ریم ملتے ہیں لیکن ان سپوکس ریم کی آپ کو ایک خاصیت بتا دوں کہ یہ اللہائی ریم اینڈ سپوکس ریم کا ایک مکسچر بنا کر یہاں پر لگا گیا اس کا جو ہب کی جو quality ہے وہ بھی آپ ملحظہ فرما سکتے ہیں کافی موٹی سپوکس اس میں لگائی جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کی disc brake کی بات کر لی جائے تو friends dual piston caliber system کی آپ کو یہاں پر ایک front پر single disc brake ملتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ dual channel ABS یعنی کہ rare پر جو disc brake ہے وہاں پر ABS کو option آپ کو ملتا ہے anti-lock braking system کا ہر جگہ پر bike میں جو quality ہے وہ کوٹ کوٹ کا بھرگی ہے head light مجھے کافی اچھی پسند ہے projection head lamp DRL کو option اور ساتھ ساتھ اگر اس کے meter کی جانب آپ کو لیے چلتا ہوں bike یہ تھوڑا سا use ہے اس کی کیا price ہے اور یہ bike آپ کو installment پر بھی ملے گا یہ آپ کو دکھا دوں 1635 km یہ bike چلا ہوا ہے اس کے علاوہ اس کا جو RPM ہے وہ بھی اس کے analog میں ہے باقی کے باقی سب option digital میں ملتے ہیں یعنی کہ speedometer gear کی position اس کے علاوہ اس میں جو fuel gauge کا option ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو heat up bike heat یا cool کا جو اس میں system نظر آتا ہے وہ بھی آپ کو اس کے digital meter میں نظر آتا ہے ABS کو option warning lights میں مل جاتا ہے fuel warning light آپ کو اس میں مل جاتی ہے اس کے ساتھ اگر اس کی keys کی بات کی جائے تو keys کی جو quality ہے وہ بھی آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں اس ویڈیو پر اگر اچھے views آئے اور اچھا like لوگوں نے اس bike کو پسند کیا تو company اس کو officially launch کر دے گی پاکستان میں بھی تو اس کے ساتھ اگر right grip کی بات کر لیں تو یہاں پر kill switch مل جاتا ہے head light on off کو option نیچے self start کو option دوسری طرف اگر آجیں تو آپ کو سب سے اوپر آپ کو dipper کو option hazard lights کو option بھی اس میں ملتا ہے میں آپ کو آگے جا کر چلا کر چیک بھی کروں گا auto indicator نیچے horn کو option آپ کو مل جاتا ہے ایک soft clutch آپ کو یہاں پر ملتا ہے جی ہیں friends اب بات کر لیتے ہیں اس کے tank میں آپ تقریبا 19 لیٹر تک کا petrol ڈال سکتے ہو کافی بڑا tank دے دیا اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ آپ کو ایوریج اس کی نکل کے آتی ہے وہ آپ کو تقریبا 30 کے آس پاس آپ کو اس کی ایوریج ملتی ہے یعنی یہ بائیک 30 کلومیٹر پر لیٹر چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے کافی میں بات کروں گا اور پھر تھوڑا سا میں آپ کو دوبارہ یاد دلاؤں گا کہ اس کی ایوریج جتنی اچھی کیوں نکلتی ہے اور بات کر لیتے ہیں جی فرنڈز اس کی تھوڑی سی ریئر لائٹس کے ملتی ہے تو اب آپ لیے چلتے ہیں اس کے ہیزر لائٹس اس کا آن کر کے میں چیک کروا دیتا ہوں پیچھے کے دونوں انڈکیٹر جو چیز کر دی ہے اس کے سوئنگ آرم کافی اچھا ہے موٹا اور یہاں پر اگر میں کھڑا بھی ہو جاؤں تو یہ اپنی جگہ سے مس نہیں ہونے والا یہ اندر دیکھئے اس کے روڈ دیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ اگر میں اس کے سسپینشن کی بات کرو تو اس سپینشن بھی بات کر لیتے ہیں مین اس کے انجن کی یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ اس بائک میں جو انجن مل جاتا ہے وہ ہے 400 cc 4 stroke dual cylinder d o s c کی technology آپ یہاں پر ملتی ہے یعنی دیو لور head cam شیفٹ آپ کو ملتا ہے اور balancer shaft آپ کو اس بائک ملتا مجھے کافی خوشی ہوتی ہے کہ ایک چینیز company جو zong company ہے وہ اتنا کچھ آپ کو بائک میں دے رہی اور اگر ہم اپنے local بائک کی بات کریں تو وہ ہوتس پاور کتنی ملتی ہے تو تقریبا 37 کے آس پاس یہ بائک آپ کو ہوتس پاور پر ملتی ہے اگر اس کی ٹورک کی بات کر لیا تو 35 نیوٹن میٹر ٹورک آف ریٹ آپ کو یہاں پر ملتا ہے تو میرے خیال سے اس کی ٹورک ہے جو اس کی ہوتس پاور ہے وہ کافی ہی زبردست ہے اور اگر اس لے سکتے ہیں اور جو سٹنگ پوزیشن ہے وہ بھی آپ چیک کر سکتے بائک کی سٹنگ پوزیشن کافی اچھی ہے اور ایزی ہے اور جلدی سے اس بائک کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو چیک کرواتے ہیں اس کا ساؤنڈ 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 بائک آتا ہے کیونکہ یہ ڈیول سرنڈر ہے اس کے رائٹ سائیڈ پر بھی آپ کی زورس ملتا ہے اور لیف سائیڈ پر بھی ملتا ہے اور ایک اور بات آپ کو میں بتانا بھول گیا کہ یہاں پر آپ کو لیکیڈ کول کا آپشن ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ فرنڈز مجھے نیچے کمنٹس کر کے بتائیے گا اس بائک کی لک کیسے لگی اس بائک کے جو فیچرز ہیں وہ آپ کو کیسے لگے اور سب سے مزے کا فیچر آپ کو اس بائک میں کیا لگا نیچے لازمی مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا اور ساتھ ساتھ آپ بات کر لیتے ہیں جس کی پرائس کے بارے میں پرائس پر جانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ بائک آپ ایزی انسٹالمنٹ پلانس پر بھی لے سکتے ہو اگر کوئی بندہ یہ بائک کیش پر لے گیا تو پھر یہ انسٹالمنٹ پر نہیں ملے گا تو جلدی سے آپ اوپر کورنر پر آپ کے پاس نمبر آرہا یونائیٹی ڈاٹوز موٹر سپورٹس کا وہاں پر کال کر کے آپ اس کی پرسنل ڈیل کر سکتے ہو پرسنل بک کر سکتے ہو جلدی سے جلدی اس کو بک کر لو میرے پاس اگر اتنی کیش ہوتی تو میں جلدی سے جلدی اس بائک کو اٹھا لے تھا کیونکہ یہ پورے پاکستان میں صرف ایک ہی ہے اب آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ اس کو انسٹالمنٹ پر لینے کا کیا طریقے کار ہوتا تو یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ 50% آپ نے اس کی ڈاؤن پرمیٹ دینی ہے باقی آپ نے اس کو 6 مانس کے لیے انسٹالمنٹ پر لینا ہے یا پھر آپ اس کو 10 مانس کے لیے لیتے ہو میکسیمم 20 مانس آپ کو آفر کیے جاتے ہیں یعنی کہ 20 مہینے تک آپ اس کو انسٹالمنٹ پر لے سکتے ہو اس کے ساتھ ساتھ فرنڈز ابھی بات کر لیتے ہیں اس کی پرائس کے بارے میں اس بائک کی جو پرائس ڈیمانڈ کی جا رہی ہے 10 لاکھ 50 ہزار روپے ہے 1600 کچھ کلومیٹر یہ بائک چلا ہوا ہے اگر اس کی میں نیو ایمپورٹ کی اگر میں بات کروں تو اریجنل ویسے تو یہ بائک کسی بھی قسم کا کوئی ریپلیکہ نہیں ہے کوئی کاپی نہیں ہے زونگشن کا اریجنل 400 سیسی بائک ہے یہ اس کو ابھی ان حالات میں اگر ایمپورٹ کیا جائے تو کم سے کم پندرہ لاکھ روپے کا یہ بائک اپنی ایمپورٹ کے بعد آپ کو یہ پڑے گا زیادہ بھی ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے دیپینڈ کرتا ہے ڈالر پرائس پر کے ڈالر کی کیا پرائس چلتی ہے اور کسٹم ڈیوٹی آپ کو پتا ہے آئے دن کوئی نیا رول آجاتا ہے کبھی بڑھ جاتی ہے خیر کم تو نہیں ہوتی تو اس وجہ سے میں آپ کو یہ بتا دوں پندرہ سے بیس لاکھ روپے آپ مائنڈ میں رکھی ہے کہ پاکستان میں ایمپورٹ کرنے کے بعد آپ کو یہ برینڈ نیو بائک پڑے گا لیکن ابھی یہ جو بائک ہے یہ دس لاکھ پچاس ہزار روپے میں آپ کو مل جائے گا آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں نیچے ہمیں کمیٹس کر کے ضرور بتائی گا لاس میں آپ کو ہوسٹ رفلانہ مطابق سے اجازت چاہے گا اس وقت ساتھ کہ اللہ آپ کو میشہ خوش رکھے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اپنا بہت بہت خیار رکھیے گا اللہ حافظ